محمد عامر کو بلاخر آئرلینڈ کا ویزا مل گیا ہے اور محمد عامر آئرلینڈ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں آج کسی بھی وقت وہ آئرلینڈ پہنچ جائیں گے اور پاکستان ٹیم کا بھی آج پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ آئرلینڈ کے خلاف پاکستان ٹیم کھیلے گی جو کہ شام سات بچے پاکستانی وقت کے مطابق شروع ہوگا تو کیا محمد عامر پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے پاکستان کو دستیاب ہوں گے تو اس کا جواب ہے نا پاکستان کے کٹ بورڈ نے بتایا کہ محمد عامر کو ویزا تو مل گیا ہے اور وہ آئرلینڈ کے لیے یعنی آئرلینڈ کے لیے روانہ بھی ہو چکے ہیں اور اس وقت وہ راستے میں ہیں لیکن انہیں اگر وہ وقت سے پہلے ماندہ میچ سے پہلے بھی جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اور ٹی ٹوٹی میچ سے پہلے وہاں پر پہنچتے ہیں لیکن انہیں پہلے میچ کے لیے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا کالبتہ انہیں دوسرے اور تیسرے میچ کے لیے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے سیلیکشن کے لیے پہلے میچ کے لیے پاکستان کے کٹ بورڈ کا بتا رہا ہے کیونکہ وہ تھکے ہوئے ہوں کے بہت لمبا سفر جو کر کے جائیں گے تو اس لیے انہیں پہلے میچ کے لیے جو ہے وہ انہیں کنسیڈر نہیں کیا جائے گا انہیں سیلیکٹ نہیں کیا جائے گا دبائی لاہور سے تقریباً ڈھائی تین گھنٹی کا ٹریول ہے پہ اس کے بعد دبائی سے جو ہے وہ ڈبلین ہو جائیں گے تو وہاں تقریباً آٹھ سوہ آٹھ گھنٹے کی فلائٹ ہے تو کل میں لاخر گیارہ بھارہ گھنٹے کی فلائٹ بنتی ہے اس طرح ان کا سٹے بھی ہوگا تو ایک چودہ پندرہ گھنٹے کی وہ اگر لمبا سفر کر کے جاتے ہیں تو میرے نہیں خیال کہ انہیں پاکستان کے کٹ بورڈ اتنی تکاوٹ کے باوجود ان کو کھلائے گا یا انہیں کنسیڈر بھی کیا جائے گا تو آج محمد آمی مکمل طور پر جو ہے وہ ریسٹ کریں گے ویزا بن آخر جو ہے انہیں مل گیا اور اس ویزے کے حوال سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کل تک کل تک ہم اپنے کل ویڈیو بنائی تھی کل تک انہیں ویزے کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں تھی ویزا انہیں نہیں مل پا رہا تھا پاکستان کے کٹ بورڈ کافی زیادہ ناراض تھا اور پاکستان کے کٹ بورڈ نے ایمیلز کی کافی زیادہ خط جو ہے وہ ایمیلز لکھی اور نرازگی کا اصحار کیا آئرگرین کے ساتھ کہ بھائی آپ نے آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے محمد آمیر کو ویزا جو ہے وہ دلوانا تھا اور جو محضبان کٹ بورڈ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بات کر کے مہمان ٹیم کی تمام در کلاری کو جو ہے وہ ویزا جو ہے دلوائے اگر آمیر کے حساب سے آپ کو اندازت تھا کہ آمیر کا معاملہ نہیں ہو سکتا تھا یہ آمیر کا ماضی اس طریقے سے گزر آئے انگرینڈ میں تو آپ کو پہلی چیز بتانے چاہیے تو خیر چیئرمنٹ پاکستان کے گر بورڈ خود اس میں ادھرے میدان میں انہوں نے مداخلت کی انہیں خود رابطے کی اور کر کر آکے یہ ہوا کہ محمد آمیر کو ویزا مل گیا ہے اور محمد آمیر اس وقت جو ہے وہ آئی لینڈ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں پہلا میچ نہیں کھیلیں گی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دوسرا اور تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ کھیل سکتے ہیں جو کہ بارہ تاریخ اور بل ترتیب جو ہے چودہ چودہ مئی کو یعنی بارہ اور چودہ مئی کو دوسرا اور تیسرا جو ہے ٹی ٹوینٹی میچ کھلے جاگا اس کے بعد پاکستان ٹیم جو آپ پندہ تاریخ کو انگلینڈ روانہ ہو جائے گی جہاں پاکستان ٹیم میں تیاریہ کرنی ہے میچیں بھی ہیں اس کے بعد بائیس تاریخ سے جو ٹی ٹوینٹی انٹراشرل سیریز ہے انگلینڈ خلاف پاکستان کی وہ شروع ہو جائے تو اس کے لیے محمد عامر جو یقین تفاہ کنسیٹر ہوگے اور وہ پاکستان کے لیے کھیلیں گی بھی اصل پاکستان ٹیم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ کپ سے پہلے جو ٹیسٹ ہوگا نا ٹیسٹ جو سیریز ہے وہ انگلینڈ سیریز ہی ہے اور آئرلینڈ کی سیریز آج شروع ہونے جاری ہے محمد عامر سے خیلی بات شروع ہو جی تو میں ضرور کھین جاؤں گا آئرلینڈ کو ہلکہ نہیں لینا ہم نے پچھلے مہینے میں نیوزلینڈ کی ٹیم آئے گی اس کو بھی ہلکہ لیا ہم نے کہا تھا یار کی سی ٹیم آگئی ہے اس میں تو ناشرل سٹارز ہی نہیں ہے جو نیوزلینڈ کی ٹی ونٹی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے جائے گی اس کے تو دو سے تین کھلاڑی صرف اس ٹیم میں تو باقی سارے بچے ہیں ہم انہیں جو ہے وہ پانچ سیفر سے ماریں گے بچہ تو گئی وہاں پہ بچوں نے ایسا مارا ہے ایسا مارا ہے شکر کرو سیریز برابر ہو گئی ہے تو پاکستان جاؤں بچ گیا ہے تو آئرلینڈ کو بھی ہرکا نہیں لینا آئرلینڈ کے پاس پالس ٹرننگ جیسے بہترین کھلاڑی کے لیے بیکار کھلاڑی جو ہے پاکستان کے آئرلینڈ کے خلاف کچھ اچھا نہیں ہے اچھا بھی تھا لیکن ایک دو بڑے برے پاکستان آپ کو پاکستان کینگ کے ساتھ معاملات بھی ہو چکے تھے آئرلینڈ کے ساتھ جب پاکستان کھیلتا تھا تو بہرحال خیر آمیر جا رہے ہیں راستے میں ہیں سیریز آج سے شروع ہو رہی ہے آئرلینڈ سی کیا رزرڑ نکلتے ہیں پاکستان کس طریقے سے جو آئرلینڈ کو شکرس دیتا ہے یا پھر یہاں بھی کوئی ہمیں افسر شکرس دیکھنے کو ملتی ہے